ازیم چھوٹی ملکہ ہم چھوٹی بچی کی تاج پوشی کریں گے اور جب سلطنت کی ریایہ یہ دیکھے گی کہ وہ کتنی بے بس حکمران ہے تو میں ان کو یقین دلا دوں گا کہ کیسپیا کی بھلائی کے لیے میں اس کو اپنے تابع میں رکھوں گا تو پورے چاند کی رات سوفیا کی تاج پوشی کی گئی کیسپیا کی ملکہ بنا کر نرسی ہی پھونکے گئے اور ڈھول نگاڑے بچائے گئے جب چھوٹی ملکہ تختہ سین ہوئی وہ سہمی ہوئی تھی اور بہت پسیمان تھی اور ساتھی ساتھ حال ہی میں اس کے والدین کی موت کا زخم بھی ہرا تھا جس نے اسے بہت مایوس کر دیا تھا میری ملکہ میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں اور میں آپ سے اپنی وفاداری اور مدد کا اہد کرتا ہوں تا عمر آخری ساز تک کیا اب میں اپنے آرام گاہ میں جا سکتے ہوں اگر یہ مفید ہے تو ہاں یقیناً ملکہ اے آلیہ دائی مہربانی کر کے ملکہ اے آلیہ کو ان کے آرام گاہ میں لے جاؤ اور خیال رہے انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو زران کا منصوبہ بہت اچھی طرح کامیاب ہو رہا تھا اور جیسا کہ اس نے امید کی تھی صوفی ایک چھوٹی بچی تھی اور وہ سلطنت کے کاموں سے دور ہی رہی وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دائی کے ساتھ گزارتی کیونکہ اس کے ساتھ اسے سکون ملتا لگان تین گناہ کر دو انہیں تاقید کرو کہ یہ ملکہ اے آلیہ کا حکم ہے اور اگر کوئی ان کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے سزائے موت ملے گی اور ایسا ہی کیا گیا ایک طرح کی شیطانی حکومت کیسپیا پر نازل ہو گئی لوگوں کو ستایا جاتا اور سزائی دی جاتی چھوٹی چھوٹے جرم کے لیے بھی اور بولنے کی آزادی تو جیسے غزرے کل کی بات ہو گئی تھی اور یہ سب ملکہ کے نام پر کیا جاتا پر ملکہ ان سب سے انجان ایک الگ ہی دنیا میں رہتی تھی جبکہ اس کے محل کی دیوار کے پار اس کی ریایہ پر کہر ڈھایا جا رہا تھا پر ایک دن کچھ ہوا جب وہ اپنی چھوٹی بلی کے بچے کا پیچھا کر رہی تھی وہ دربار میں پہنچی جہاں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو بیڑیوں میں جکڑا گھٹنوں کے بل زران کے سامنے بیٹھا تھا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے ملکہ آلیا یہ اتنا اہم نہیں کہ آپ کے ذہن کے لئے تکلیف دے ہو اس شخص نے کفر بکا ہے آپ کے ہف میں برائی کی ہے اور ہم اس سے نپٹ رہے ہیں اس سے نپٹ رہے ہیں؟ ہاں ملکہ اسے بھانسی کی سزا دی جائے گی اوہ اچھا اوہ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ فیلپ فیلپ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم میرے بارے میں برائی کر رہے ہو؟ کیا آپ دیکھ نہیں سکتے کہ ہم آپ کی حکومت سے خوش نہیں ہیں؟ میری بیوی اور میری بیٹی بھوکھے ہیں کیونکہ میں انہیں کھانا مہیا نہیں کرا سکتا کیونکہ میں جتنا بھی کماتا ہوں وہ سب کچھ لگان میں چلا جاتا ہے بہت ہو گیا میں تمہارا سر کلم کر دوں گا زران تم آزاد ہو فیلپ زران اس کا دھیان رکھو کہ اسے اپنے گھرانے کے لیے پورا رسد ملے سنا تم نے؟ پر میں چاہتیوں کہ ایسا ہو ہاں ہاں ملیکہ اور حیران فیلپ آزاد کر دیا گیا زران نے اسے دربار سے باہر جاتی دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا یہ کن لگان کی بات کر رہا تھا؟ کچھ نہیں ملیکہ آلیا لگان تو عام ہوتا ہے جو ہر شہری کو دینا ہوتا ہے سوفیہ نے سر ہلایا اور اٹھ کر وہ دربار سے چلی گئی بھال بھال بچے مجھے فوراں کچھ کرنا چاہیے اس شام وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سلطنت سے رقصت ہو گیا بینا کسی کو اطلاع کیے اس دوران سوفیہ کے سامنے فیلپ کا وہ غمزدہ چہرہ ہی آ رہا تھا اور وہ زنجیرے جس میں وہ بندہ ہوا تھا اس سے وہ بہت غمگین ہو گئی کیا بات ہے ملکہ آپ پریشان لگ رہی ہیں سوفیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا اور دائنی نظرین نیچی کر لیں مجھے ایک حکمران کے ناتے جذبات ہی نہیں ہونا چاہیے ایک ملکہ کے ناتے ملکہ آلیا آپ کا پہلا اور اہم فرض ہے کہ آپ اپنی ریایہ کو خوش رکھیں میں کہوں گی کہ آج آپ نے ایک عظیم کام کیا ہے پر یہ تو بس ایک جھلک ہے یہاں مطلب ہے تمہارا تو دائنی سوفیہ کو سب کچھ بتا دیا جو اس کے والدین کے انتقال کے بعد سلطنت میں ہو رہا تھا چھوٹی ملکہ سکتے میں آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مجھے علم ہے کہ تمہاری عمرے میں کسی کے لیے اتنی ذمہ داری سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے پر افصر تم ہی سلطنت کو بچا سکتی ہو اور کوئی نہیں اگلی صبح سوفیہ اور اس کے دائنے عام لوگوں کا بھیش بدلا اور وہ سلطنت کے بہار آئیں اور بازار میں قدم رکھا تاکہ وہ جان سکے کیا ہو رہا ہے پچاس کوڑے لگیں گے اگر اس وقت تم نے لگا نہیں دیا تو سمجھ گئے نا پر میرے پاس پیسہ نہیں ہے میری فصلے تباہ ہو گئی تھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رکو تم اسے اس طرح سزا نہیں دے سکتے تمہیں اسے ملیکہ کے پاس لے جانا ہوگا یہاں سے چلی جاؤ بچی میں دوبارہ نہیں سوچوں گا اس سے پہلے کی پہلے ملیکہ نا صرف تم میرے نام پر لگان وصول کر رہے ہو تم نے میرے لوگوں کو سزا دینے کی غستاکی بھی کی ہے سپاہیوں اس کے ساتھ وہی کرو جو اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کرے گا پر یہی کرو نہیں ہم ان لوگوں کی طرح بے دل نہیں ہیں ہم عام لوگ ہیں ہم بس ایک عام اور سکون بھری زندگی چاہتے ہیں تشدد ہمارے لیے نہیں ہیں کیا تم فرق دیکھ سکتے ہو کیا آپ تمہیں شرمائی وہی لوگ جنہیں تم نے ستایا وہ تم پر بے رہمی نہیں کرنا چاہتے مجھے معاف کرنا ملیکہ تمہارے تمام لگان کے قائدے اور قانون اسی وقت رد کیے جاتے ہیں پوری طرح سے سمجھ گئے لگان صرف ان سے وصولہ جائے گا جو دے سکتے ہیں وہ جن کی آمدنی بس گزارنے لائک ہیں انہیں سبھے لگانوں سے راہت دی جاتی ہے اور ہمارے بارے میں کیا ہم تین گناہ لگان دیتے ہیں اور کچھ بچتا ہی نہیں پوری وزارت ہی بے ایمان ہے پر انصاف ہوگا لگانے بھی لگان وصول کیے جا رہے تھے وہ شاہ خزانے میں نہیں آ رہے تھے پر اس کے بجائے انہیں وزیر ہی رکھ لیتے تھے اس میں فلپ کو زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ اس کی سپاہی دوستوں نے سب کچھ بتا دیا سبھی بے ایمان وزیروں کو شہر کے چورائے پر بلایا گیا جہاں انہیں شرم سار کیا جا سکے اور انہیں سلطن سے جلا وطن کر دیا گیا پھر سوفیہ نے زران کو طلب کیا پر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا اس کا انتظار کیے بینہ چھوٹی ملکہ نے ان سب قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا جو نائنصافی کے چلتی جھیل میں ڈال دیے گئے تھے اگلے کچھ آنے والے دنوں میں سوفیہ نے سلطنت کے قائد قانونوں میں بہت بدلاو کیے اور اس کی واہ واہی ہوئی ایک عظیم چھوٹی ملکہ کے نام سے پر جب کیسپیا میں حالات سدھرنے لگے تھے پر پڑوسی ملک جو کیسپیا سے دو گناہ بڑا تھا وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ شخص جو اس بہتشاہ کی مدد کر رہا تھا وہ تھا سران وہ وہاں گیا تھا بہتشاہ پر زور ڈالنے کے لیے کہ وہ کیسپیا پر حملہ کرے انہیں اس کا یقین دلاتے ہوئے کہ وہاں کی رانی بہت چھوڑی اور غیر تجربے کار تھی اور یہی صحیح وقت تھا ملکہ یالیا سٹوپیا نے ہم پر حملہ کیا ہے اور یہ زران ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے اس لئے وہ اتنے دنوں سے یہاں نہیں تھا ہاں اور اس کے ساتھ وہ بیمان وزیر بھی ہے جسے آپ نے جلا وطن کر دیا تھا ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے فلپ یہ مجھ پر چھوڑ دو فلپ نے سلطنت کے تمام لوگوں کو شہر کے چورہائے پر اکٹھا کیا ہماری سلطنت پر خطرہ ہے ہماری ملکہ پر خطرہ ہے ان کی فوج ہم سے دگنی ہے پر پھر بھی ہمیں کسی بھی حال میں فتیاب ہونا ہوگا کیسے ہم سب کے سب اس میں حصہ لیں گے کیا آپ سب ملکہ کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے ییس کیا آپ اس کے تاج کی عزت کے لیے لڑیں گے اس نے ہماری زندگیوں کے لیے لڑائی لڑی ہے ہم اس کی جان کے لیے لڑیں گے اپنی آخری ساس تک میں کہتا ہوں ہاں 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 ملکہ زندہ باد ملکہ زندہ باد جب سٹوپیا کی فوج کیسپیا کے پاس پہنچی وہ اچانک پھونچک کے رہ گئے بالو اور تلوارے لیے ہوئے آدمی اور خادونوں کو دیکھ کر جو درختوں کے پیچھے سے نکل نکل کر آ رہے تھے اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کر رہے تھے اور جب وہ ایسا کرتے تو وہ چلاتے تھے شکریہ زران سٹوپیا کے بادشاہ کو جال میں فسانے کے لیے شکریہ زران اسے فسانے کے لیے یہ کیا ہے اور اسی وقت سامنے سے آئی کیسپیا کی فوج ہاتھی اور گھونوں پر سوار اس کی طرف بڑھتی ہوئی زران تم نے ہمیں دھوکا دیا نہیں نہیں بادشاہ سلامت تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی زران سینہ واپس چلو پیچھے ہٹو سٹوپیاں فوج بھاگ گئی اور پیچھے چھوڑ گئی زران کو جو نہ تو کیسپیا کا تھا اور نہ ہی سٹوپیا کا وہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگا پر جب وہ تھوڑی دور ہی بھاگا تھا اس نے سوفیا کو اپنے گھوڑی پر دیکھا اس کا انتظار کرتے ہوئے بھاگ کر بھی کہاں تک بھاگو گے مجھے معاف کریں ملکہ آلیا مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں اپنے والدین کی موت کے بعد پہلی مرتبہ سوفیاں نے ایک حکمران ملکہ کی طرح بات کی ہر ایک کو معافی کا حق نہیں ہوتا زہران کسی کو اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑتا ہے پہردارو اسے لے جاؤ اور تیخانے میں بند کر دو نہیں نہیں اور اس طرح سوفیا کہلائی گئی ایک عظیم چھوٹی ملکہ اور اس کے حکومت میں سلطنت پھولی پھلی پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہمیں یہ سکھاتے ہوئے کہ کبھی ہمیں کسی کو کم نہیں آنکھنا چاہیے اس کے تجوربے اور عمر کے لحاظ سے موسیقی